سبسکرائب کیجئے ٹیگزی یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس بیل کے آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو ہشٹ پر آزورات دیکھ رہے ہیں ٹیگزی یوٹیوب چینل دوستو آج کی سیڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ پر ایک آرٹیکل لکھ کے جو ہے اور بہت ایک آسان طریقے سے کسی بھی آپ لوگو ٹاپک جائیں گے ان ٹاپک پر آپ جو ہے آرٹیکل لکھ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے اچھے بہب سے پیسے کس طرح ان کر سکتے ہیں اور روزانہ کے آپ جو ہے آرٹ سے 2013 ڈالر جو کما سکتے ہیں جو آرٹیکل لکھی Gefstock کے آپ آرٹیکل لکھیں گے اس ٹاپک کے جو ہے الگ الگ ڈالر کے ساتھ سے اگر آپ آرٹیکل لکھتے ہیں تو آپ کو آرٹیکل لکھتے ہیں کہ کس اور ٹاپک پہ آپ آرٹیکلнопرہ تو آپ کو 20 ڈالر یا 15 روہ اس طرح دیے جائیں گے مکمل میں آپ لوگ کو ویب سائٹ کا ریوی کرواؤں گا تو آج کی سیڈیو میں ہم یہی بات کریں گے تو اسے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ اسے ایک پیسٹ کروں اور آپ لوگوں نے بھی تک ہمارا یوٹیوبر چینل ٹائزی سبسکرائب نہیں کر رہا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں گے تو بینہ ٹائمیسٹ کی ویڈیو شروع کر لیں گے سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے اپنے موبائل یا کمپیٹر کی سکرین پہ جانے یاد رہی کام آپ جو ہے اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہی ہے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیٹر سے کریں تو زیادہ بہتر ہے اب لوگ کرنے میں ایزی ہوگا آسان گے گے تو آپ لوگوں نے لیپ ٹاپ یا کمپیٹر کی سکین میں آیا براوزر اوپن کر لینا کون بھی براوزر آپ لوگوں کی پاس براوزر اوپن کرنے بعد یہاں آپ لوگوں نے سارچ کرنا ہے سارچ کرنے بعد یہاں پہ سب سے پہلا لنک ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا ہواںج سے بھی اکھل سکتے ہیں یہاں باس اھی ویڈیو کی کھلے جیش ہوگا اچھی طرح سے جو ہے پہلے آپ لوگوں نے ریڈ کر لینا ہے سکل سروے ہے کولیفیکیشن ٹیسٹ ہے سیمپل ایسے ہے اور آئی ڈی ویریفیکیشن ہے اس مثل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں جو ہے کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں سینف ہونے کے بعد آپ لوگ جب اپنی ای میل ڈالیں گے آپ لوگوں سے آپ کا نام اور فون نمبر اور ای میل وغیرہ کچھ ہے اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کو تیس سوال دی جائیں گے تیس سوال جو بھی جو ایک کٹیگری آپ سیلیٹ کریں اسی سے ریلیٹڈ ڈوسی سے ملتے ہو جائے آپ لوگوں تیس سوال دی جائیں گے اور اس میں پندرہ منٹ کا ٹائم ہوگا آپ جو پندرہ منٹ میں ان تیس سوالوں سوال پڑھنا ہے ان تیس سوالوں کا آپ نے سوال پڑھنا ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ لوگوں ایک ٹاپک جائے گا اس ٹاپک پر آپ نے جو ہے دو پیرگراف یا تین پیرگراف ہو جائے ایسے لگنا وہ آپ جو ہے ایسلی گوگل سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ ایسے وہ کرنے بعد اس کے بعد جو آپ کو اکاونٹ سائن اپ ہو جائے گا پھر آپ لوگ کو آٹر دی جائیں گے اس پر آپ لوگ آٹرکل لکھ رہا ہوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچا آتا ہے نیچا آنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے main requirement we believe you all it takes excellent communication skills ہونی چاہیے آپ کو آپ پروفیشنسی in the particular area of study ability continuity of research original content writing ہونی چاہیے original content writing ہونی چاہیے مطلب کہ کہ کہیں سے آپ نے copy نہ کیا کہیں انٹرنیٹ سے copy نہ کیا اگر آپ copy بھی کرتے ہیں تو اس میں جاتے ہوئے اپنے mind سے اپنے دماغ سے تھوڑا سوچ کے اس میں تھوڑی بات changing کرنے ہیں article میں تاکہ copyright نہ آئے اس کے بعد نیچے لکھوا advance level of English تاکہ آپ لوگ سمجھنے میں پڑھنے میں آسانے ہو اور مجید اگر نیچے آتے ہیں یہاں پہ تو آپ لوگ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں beginners میں جو ہیں آپ completed one plus order کر سکتے ہیں ایک دن کے intermediate میں پانچ order کر سکتے ہیں اسی زیادہ advancement تیس اور expert میں پچاس اور نیچے اگر آپ لوگ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل تو پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے تو اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ direct sign up کر لیتے ہیں sign up پہ click کر دیں sign up پہ click کریں گے تو آپ لوگ اسے یہاں پہ مانگے گا آپ کی e-mail آپ لوگوں نے اپنی کوئی بھی gmail app کی اپنا gmail ہے یا yahoo hotmail جو بھی e-mail ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی e-mail لکھنی ہے e-mail لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کر دیں login کے button پہ click تو یہاں پہ login کے button پہ کلک کریں گے تھوڑی سی loading آپ لوگوں کے بعد ایک اور page open ہوگا ایک اور page open login ہونے کے بعد login ہونے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے thank you for login تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو کر دینا ہے process process کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں username آ رہا ہے اور یہاں پہ first name آپ لوگوں نے دینے ہیں یاد ہے first name وہ دینے ہیں جو آپ لوگوں کے ID card پہ NIC پہ شناختی card پہ ہے بھئی name آپ لوگوں نے دینے ہیں میں اپنا پورا مکمل name لکھ لیتا ہوں مکمل name لکھنے بعد یہاں پہ edit پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے select کرنے لے پاکستان پلی لکھیں گے پاکستان آ جائے گا اور یہاں سے آپ لوگوں نے select کرنا ہے اور یہاں سے پاکستان select کرنا select کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آپ تا دینا ہے full number جمعال نمبر active ہے وہی نمبر آپ لوگوں نے یہاں پہ دینا ہے کوئی بھی نمبر جیسے لکھنے میں آپ پہ لکھ لیتا ہوں کہ میں نے ایک رینڈم لی نمبر اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے next step پہ click step پہ click کرنے والا یہاں پہ آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھ رہے have you ever work for any other online academy recession company اگر آپ لوگوں سے پہلے کہیں online کام کر رہا ہے تو آپ لوگ اس پہ yes کر دیں نہیں کر رہا تو اس کو no رینے دیں are you a group writer تو آپ نے یہاں سے اس کو no رینے دیں یہاں سے پوچھ رہے what is your native language یہاں پہ آپ لوگوں نے انگلیش کے وجہ یہاں پہ لکھنا ہے urdu اس طرح سے you دبائیں گے اور یہاں پہ urdu language جا جائے گی اب یہاں پہ آپ لوگوں نے دیہان سے اس کو پڑھنا ہی ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے select three اور more subjects یہاں پہ آپ لوگوں نے دیہان سے ان تمام سبجیکٹس کو پڑھنا ہے جن سبجیکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات ہیں ان پر آپ لوگوں نے چیک لگانا ہے کوئی بھی تین سبجیکٹ لگانا ہے یا تین سے زیادہ لگانا ہے تین سے کم نہیں لگا رہے ہیں تین سبجیکٹس آپ لوگوں نے کو لگا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ لوگ کو knowledge ہو معلومات ہو پتہ ہو اس چیز کے بارے میں اسی سے relate پھر آپ لوگوں کو سوال دے جائیں گے اگر آپ لوگ کوئی جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں آپ جسٹ چیک لگا رہے ہیں بس ہر سے بھوما دیتے ہیں الٹا سیدھا آپ لوگوں نے اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہوگی اور جو سوال آپ کو دی جائیں گے اس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا لازمی شکلاتے ہیں پھر آپ جب یہ تیسٹ اٹیمٹ نہیں کرمیں اور پھر آپ کو اپنٹ ہو جائے گا اس لئے آپ لوگوں نے صرف انہی ٹاپک پر چیک لگا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہے میں جسٹ آپ لوگوں کو سندھ آنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو میں کسی بھی تین ٹاپک پر چیک لگا رہا ہوں میں نے لگا لیا کمپیٹر سائنس اکانومکس اور ڈیزائن ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھاتے ہیں نیکسٹ ٹیپ پہ کلک نیکسٹ ٹیپ پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کہہ رہا ہے you are now at the test step of the registration process یہاں پہ آپ لوگوں نے پڑھ دینا ہے یہ جو یہاں پہ ڈسکریپشن لکھوئی یہاں پہ لکھاؤ ہوگی you will have 15 minutes to answer 30 questions 15 minutes میں آپ لوگوں نے تیس سوال کے جواب بات دینا you should go buy some یہاں پہ feeling the blanks یہاں پہ ڈیش میں آپ نے کیا لگانا ہے little آئے گا few آئے گا a little few آئے گا جو بھی آپ لوگوں کو سوال بہتر لگتا ہے یہاں پہ جو بیچ میں آنا چاہیے ڈیش میں یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو select کریں گے میں آپ پہ little کر لیتا ہوں اور next question next question میں دوبارہ ہی کہہ رہا ہے یہاں پہ کونسا جو ہے answer a, b, c, d جو بھی آپ لوگوں بہتر لے وہاں پہ select کرتے کر کے جو ہے آپ next question پہ click کر دیں میں یہاں پہ جلدے لکھر کے پھر آپ لوگوں کو next step ڈکھاتا ہوں ڈکھاتا ہوں اٹھا ہوں اٹھا ہی تو میں 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 ملک میں کے لیے میں نے بس ایسے ہی ایسے جو اے بی سی جو بھی میرا دل میں میں نے سلیٹ کر دیا ہے آپ لوگوں نے یہ پڑھ کے اچھی طرح سمجھ کے اپنے 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 سلیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک مزید اور سوال کرتا ہوں اور یہاں پہ کرتا ہوں سی ریزرڈ سی ریزرڈ میں آپ لوگ جائیں گے تو یہاں پہ بس لکھا آپ چکا ہے اور اپلیکیشن ہے اس میں مطلب میں نے جو سوال جن ان کے چوز انہوں نے سوال دی تھے مجھے میں نے جو اس کے آنسر چوز کرے ہیں وہ میرے آنسر جو رونگ چوز کریں گلت چوز کریں میں نے تو اس میں اصل میں ہوتا یہ کہ ہنڈیٹ پرسنٹ میں سے ڈائنٹیٹ پرسنٹ جو ہے آپ لوگوں نے سوال کا جواب دیا ہے یعنی اگر سو میں سے دو پرسنٹ اگر آپ سوال غلط ہو یعنی دو سوال اگر آپ کو غلط ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر دو سے زیادہ ہوں گے پھر جو ہے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ڈیکلینٹ کر دیا جائے گا ڈیسیبر کر دیا جائے گا پھر آپ جو ہے دوبارہ اپلائے نہیں کر سکتے پھر بہتر یہ کہ آپ جو ہے کوئی اور ایمیل منہ کے اسے ٹرائے کریں کیونکہ یہ ایمیل آپ کی ورک نہیں کرے گی یہاں بھی میرا اکاؤنٹ جو ہے ڈیکلینٹ ہو چکا ہے میں نے جس آپ لوگوں سمجھانے کے لیے جو ہے بس جو بھی میرا دل میں آئے میں اے بی سی ڈی سوال جو ہے آہ پھر لیں جو ہے میں نے سیلٹ کر کے جس کو سی ریزلٹ پہ کر دیا تو یہاں بھی جب آپ لوگ بلکل ٹھیک جو ہے جواب سیلٹ کریں گے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس نیکس سٹیپ میں آئے گا ایسے یہاں پہ ایسے لکھا ہوئے ہیں یہاں پہ ایسے کی اس میں جو ہے آپ آجیں گے پورشن میں ایسے میں آپ لوگ ایک ٹاپک جائے گا اس ٹاپک پہ آپ نے جو ہے ایسے لکھنا ہے ایسے بھی آپ لوگوں نے گوگل سے ہی آپ لوگوں کو مل جائے گا لیکن یہ چیز آپ لوگوں نے مائن میں رکھنی ہے اگر آپ ایسے بھی لکھتے ہیں گوگل سے فائنڈ کر گے تو اس میں اپنے دماغ سے کچھ چینجنگ لازمی کرنی ہے کچھ ورڈ کی جیسے دو چار ورڈ کیا اس طرح کے کچھ ورڈ ہوئے آپ لوگوں نے اپنے دماغ سے لگانے ہیں جیسے گوگل پہ آپ لوگ کو ایک دو دو پراغراف کا جو ہے ایسے ملتا ہے تو آپ لوگ کو یہ لگتا ہے کہ یار ان دو پراغراف میں اگر یہ ورڈ کی بجائے میں یہ والا ورڈ لکھوں تو اس کی بھی میننگ سیم ہے اس کی بھی میننگ سیم ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے اپنے دماغ سے سوچ کہ وہ والا ورڈ لکھنا اس ورڈ کو چینج کر گے تو اس طرح سے آپ لوگ کا جو ہے کوپی ریٹ کا جو ہے ایشو نہیں ہے اگر آپ ڈائریک کوپی کر کے اسی ڈال لیں گے اس میں تجھے آپ لوگ اکانٹ پھر جبارہ سے ڈکلائن ہو جائے گا پھر آپ لوگ کو نئے اکانٹ بنانا پڑے گا تو آئی ہوپ آپ لوگ کو جو ہے آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے لوگ سے ضرور شیئر کیجئے دماغ میں یاد رہی ہے ملتے ہیں نیس کسی ویڈیو میں تھے کے لئے اللہ حافظ